ہمیرہ اس کچن کو سبسکرائب کریں اور سب سے پہلے ہماری ریسپیز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کلک کریں السلام علیکم ویلکم تو ہمیرہ اس کچن میں ہمارے اس راج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو روٹی میکر کے کچھ ٹپس اور ٹرکس دیں گے ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے کچھ سوالات جو ہیں اس کے جواب دیں تو چلیں شروع کرتے ہیں روٹی میکر سب سے پہلے تو ہم بتانا چاہتے ہیں ہمارا فیورٹ ہے ہم روز اس کو استعمال کرتے ہیں روٹیاں بنانے کے لیے آپ میں سے کچھ لوگوں نے ہمارے سے پوچھا تھا کہ اس کا آٹا کیسے تیار کریں گے روٹی میکر کا کوئی سپیشل آٹا تیار کرنا پڑتا ہے کوئی اور طریقہ ہوتا ہے تو ہم بتانا چاہیں گے کہ بلکل سیم طریقہ ہوتا ہے بس آٹا بناتے وقت تھوڑا سزادہ آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے ہم جو ہیں روٹی میکر کے لیے جو آٹا ہے وہ مشین میں گونتے ہیں آپ ہاتھ سے بھی گونت سکتے ہیں اس کی ویڈیو ہم رائٹ کورنے میں لنک کر دیتے ہیں جہاں ہم نے ہاتھ سے آٹا گونتا تھا روٹی میکر کے لیے جو دو آپ نے تیار کرنی ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی نرم ہونی چاہیے سادہ جو آٹا آپ روٹی بنانے کے لیے بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا نرم اس سے جو ہوتا ہے روٹی صحیح طرح پھیلتی ہے اور نرم بنتی ہے اور سوکتی بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اگر روٹی میکر کے لیے جو آٹا ہے اگر آپ وہ سخت تیار کریں گے تو جب آپ اس کو ڈھکن بند کریں گے تو وہ پوری طرح پھیلے گی نہیں اور ایک ہی جگہ پہ پک پک کے سوک جائے گی بہت بھی زیادہ پانی آپ نے آئیڈی کرنا کیونکہ اس سے پھر پیڑا جو ہے وہ مشکل سے تیار ہوگا اور اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو آٹا ہم نے تیار کیا اسے جب ہم انگلی سے دباتے ہیں تو وہ کتنا نرم ہے اسے سے آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح کا آٹا گوننا ہے تو بس آپ نے بس ملائم رکھنا ہے اور نرم رکھنا ہے تو چلیں ہم اس کی روٹی تیار کرتے ہیں اب اسی آٹے کی یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی سخت نہیں ہے آٹا یہ پیڑا دیکھیں کتنا نرم ہے اور ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں کچھ لوگ انہیں کہا تھا کہ روٹی میکر میں ہماری روٹی پھولتی نہیں ہے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ روٹی نہیں پھولتی چانس ہوتا ہے پھول جاتی ہے یہ ہم آپ کو ایک کر کے دکھاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے چاہیں کہ جب آپ نرم آٹا گونتے ہیں تو اس کی روٹی بڑی ایزیلی پھیلتی ہے ایک سائیڈ آپ نے پہلے پکا لینے پوری طرح پھر آپ نے اس کو پلٹنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی نہیں پھولی اس دفعہ یہی ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ روٹی نہیں پھولتی مگر پھر بھی یہ روٹی بہت نرم اور بہت مزیدار بنتی ہے کچھ دیر پڑی بھی رہے تو سوکتی نہیں ہے بلکل نرم ہی رہتی ہے یہ نشانی اچھی روٹی کی تو اس کو ہم پوری طرح پکا لیتے ہیں پھر ایک بار آپ کو اور دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے آپ اس کو دبا کے پھیلا لیں فورا پلٹ لیں ایک سائٹ پوری طرح پکا لیں جب پوری طرح ایک سائٹ پک جائے گی پھر آپ نے اس کو پلٹ لینا ہے اور پھر اوپر سے اس کا ڈھکن رکھ دینا ہے پھر یہ دیکھ سکتے ہیں اس بار پھول گئی ہے پھول کیسے باہر آ جاتی ہے کافی لوگوں نے ہمارے سے پوچھا ہے کہ روٹی میکر کہاں سے مگوائیں کتنی پرائس ہے ہم اتنا بتا دیتے ہیں کہ جو ہم نے برینٹ لیا یہ انڈیا کا برینٹ ہے انڈیا میں ایزیلی اویلیبل ہے ٹوچٹیج نے ہمیں سپانسر نہیں کیا ہم بس بتا رہے ہیں کہ ہمیں کافی پسند آئے ہے یہ برینٹ ہم نیچے دسکرپشن میں کچھ لنکس دے دیتے ہیں آپ ادھر سے خرید سکتے ہیں اگر آپ فورین کنٹریز میں ہیں تو آپ ایمازون سے خرید سکتے ہیں یا ای بے سے خرید سکتے ہیں اس کے لنکس ہم نیچے دے دیتے ہیں ورنہ آپ ٹرائے کریں کہ آپ کو کوئی 900 وارٹ والا روٹی میکر مل جائے اگر آپ کو یہ نہیں ملتا 900 وارٹ سے اگر کم ہوا تو اس میں روٹی اتنی اچھی نہیں بنتی ابھی تک ہم نے اور کسی برینٹ کا روٹی میکر ٹرائے نہیں کیا اگر آپ کو کوئی برینٹ کا روٹی میکر پسند آئے تو ضرور ہمیں بتائیں نیچے کامنٹ سیکشن میں اور کوئی کوئیشن زون اگر اس پار بھی زیادہ کوئیشنز آئیں تو کوشش کریں گے ایک اور ویڈیو بنانے کی روٹی میکر کے بارے میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی